اوپن مائک کیفے میں ویلکم بیک ناظرینگ کل کی بات جہاں ہم نے ختم کی تھی وہیں سے آج کنٹینیو کریں گے جی خان صاحب دہ میں پھینہ لیکن ایس کریکٹر ایس کپتان اچھا آپ اسے اس بات پہ بھی تپ چڑھ دیئے کہ کیوں کہ آپ اس کے ایس کریکٹر پسند کریں لیکن ایس ای لیڈر پسند نہ کریں تو کیا وجہ ہے بس ہٹ دھرمی ایک بات پہ اڑ گیا ہے تو اڑ گیا لیڈرشپ پھر ویسی دکھائیں لوگوں کو اس کے اندر وہ بات با خدا وہ ایک قدرتی طور پہ شائع آدمی ہے ایک شائعنس ہوتی ہیں جو عام طور پہ لڑکیوں میں ایک نخرہ ہوتا ہے شائعنس ہی آپ دیکھیں چھوئی مہی سی ہو جاتی ہیں کوئی مہمان آئے تو وہ ایک دن سمائل سی اور ان کی رنگت عجیب سی ہو جاتی ہے بڑی پیاری لگتی ہیں وہ ساریاں گلان تو ہی دوہ دا اٹھارہ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کو اتنا اچھا لیڈ کرنے والا جیسی میچ میں اتنا سلو ہوگا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اور یاد رکھئے آخری سال جو ہوتا ہے نا کوئی الیکشن کا سال ہوتا ہے اس میں کوئی میریکلز نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اگلے قدار میں سب مسائل حال ہو جائیں اگلے اقتدار میں اگلے ٹینیور میں اگر عمران نے ڈیلیور کر دیا جو کہہ رکھا ہے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی ڈیلیور کر دیا تو اگلے دو اقتدار اس کے پکے ہیں انشاءاللہ چینی بے خوا ستر قائن دے او دکان لڑے ساؤ دے تمہارٹرین نہیں مہنگے کیوں ہو بے اخلاو جی جی کہا گیا کہ ستر قاب بیچیں لیکن وہ چینی لاہور میں بھی سو رو پے ہیں افتاب صاحب اسم عمران خان کو تو قصور نہیں ہے نا ہاں نہیں اس کا نہیں ہے محمد خان جنیجو کا ہے یار کیا ٹائمنگ ہے تو آڈیا میں نون لیگ چاہ نکل کے ٹائمنگ لیگ چاہ جوا تم نون لیگ سے نہ نکلو کیوں جی تم ان کی سزا ہو تمہیں وہیں رہنا چاہیے یار بھائی ایڈری تسلی نا پستی کارزان دے نا کہ کسا نو کنو کنو خبر نہیں دی اچھا پیسے یہ لیلندہ ہے اے کھوٹن ہے ایتھو لیلندہ لگ رہے ہیں کیسے فیصلہ بات دی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ایتھو لیلندہ لگ رہے ہیں نا ایتھو میں دور بیٹھا ہوں انہوں ہاتھ لگے پڑا تو اڈیرہ لاتہ مار دی مہ پیجڑ ہو افتاب ایت کی قربانیاں بڑھیاں کاٹ ہوئی ہیں گوشت آیا ہی نہیں تھوڑا بہت ہی آیا بس ماہی تو گوشت کی کرنا آگے تری آٹھ بچے رہیں آٹھ بچے ہاں ہون زینب نہیں کھلا تیرا بیسے بھی تیتریاں بان جڑے ہو شایفت آف صاحب اس طرح نا مہنگائی کا ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے عمران خان کی حکومت کے بعد جو اس سے پہلے نظر نہیں آتا تھا ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے دہی علاقے ہیں یہاں پر جو بنیادی چیزیں کھانے پینے کی خوراکی ہیں ان کی قیمتیں شہروں کے علاقے سے بھی زیادہ ہو گئیں تو یہ اتنا خطرناک رجحان ہے اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ دہی علاقوں میں انفلیشن کم ہوتی تھی شہر علاقوں میں زیادہ ہوتی تھی اب اس کے اولٹ ہو رہا ہے یہ رپورٹس ہیں پبلش رپورٹس ہیں یہ پتہ ہے کیوں ہے یہ مستقل سابوٹاج کا شکار ہے انہیں سابوٹاج کیا جا رہا ہے جیسے بیروکریسی میں پرو نواز ایلیمنٹ تھا پہلے بڑا گہرا وہ انہیں سابوٹاج کرتا رہا ہے اب بھی کر رہا ہے کسی حد تک دو سال میں بیچاروں نے کچھ ایمپرویمنٹ کی ہے رینگ رینگ کر لا تعداد تبدیلیاں کر کے ٹرائے کر کر کے وہ چھے چھے تو انہوں نے سیکیٹریز چینج کیے چار چار چیف سیکیٹریز آئی جیز تو ایک تو یہ ہے ایشو کہ نچلے لیول پر آج بھی بیروکریسی نے ایکسپٹ نہیں کرتا ٹو یہ جو مرکنٹائل کلاس ہے نا جو ڈائی ہارڈ نواز شریف کے ساتھ وہ انہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے رہیں گے پھر ان پہ خود اب مشکل حالات نہیں ہیں ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں ان مشکل حالات کی وجہ عمران ہے سب لیکن اس میں ہم نا کرپشن کی عامل کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے آپ دیکھیں آپ نے بڑے صحیح بات کی کہ اوپر چیف سیکیٹریز چینج ہو رہے ہیں سیکیٹریز چینج ہو رہے ہیں لیکن نیچے جو پرائیس کنٹرول کرنے والا مجھے سٹیٹ ہے جس کو ریاست نے تھوٹی دی ہے کہ تم نے جا کر دکانوں میں اور سب جگہ جا کر چیک کرنا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ کرپشن ساری ہے بزدار کی حکومت ہے نا بزدار ہاں بلکل یہاں کرپشن ہوتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹاپ پہ آپ بیٹھے ہوں بلکل میں چیف منسٹر ہوں اور میں نے کرپشن نہیں کرنی میں نے تہیہ کر لیا ہے اور میں نے بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے میں چین سے سو ہی نہیں سکتا یہ مزے سے روز نئی ویسکورٹ بین کے آ جاتے ہیں بھائی صاحب اور کس قدر اتمنان ہے ان کے چہرے پر جیسے ہو ہی کچھ نہیں رہا عمران پریشان لگتا ہے کہ بھائی صاحب بلکل پرسکون ہے جبکہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں دھڑا دھڑا ہو رہی ہے نہیں بیسے کیڑی کتڑ سنگھی ہو دے کل میں نے سمجھو باہر ہے سارا کچھ ہون دے باوجود بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نہیں مائنس کرنا پارٹی پولٹیکس ہے پارٹی کے اندر جڑے مضبوط نہیں ہیں کیون عمران کی حالانکہ پردے واحد ہے پارٹی کچھ بھی نہیں ہے اور پارٹی باقی وہ سپورٹ ہے جو اسے فراہم کی گئی تھی بلکل الیکٹیبلز کی شکل میں پنجاب میں تو خاص طور پر جو اصلی پارٹی ہے وہ عمران کی صرف تب سن سکتی ہے اگر عمران اپنے بندے مرضی کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات تیک کہ عمران خود کہا کرتا ہے کہ میرا اپنا چیف منسٹر پرویز خٹک جبکہ میں پارٹی کا صدر تھا چیف منسٹر میرا اکیپی میں جب پچھلی حکومت تھی کہتا ہے میری بات نہیں مانتا تھا ایٹی پرسنٹ میری باتیں ہوا میں اڑا دی جاتی ہیں تو پنجاب میں بھی یہی ہوتا ریسٹ شورڈ کوئی نیم اینی بڈی اینی بڈی اگر علیم خان ہوتا تو عمران کی بات اس طرح نہ مانی جاتی جس طرح بزدار مانتا ہے اگر ترین ہوتا جنگیر ترین وہ بھی بالکل نہ مانتا اور اگر شاہ محمود قریشی ہوتا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر شباز شریف ہوتا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے کیا فضول بے تکی بات کر رہے ہیں شباز شریف عمران خان کی پارٹی میں کیسے ہوتا ہے شباز شریف جزے تک کہ وزیراعلا رہا ہے پنجاب دونے نقشہ ملتا ہے یار کیا بات ہے لاہور کا نقشہ ہاں لاہور گئی سر عمران خان کو ان کی پارٹی سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیئے تھا کہ نائنٹی نائنٹی میں نواز شریف نے غلام ہے دروائی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا تھا اب نون لیگ کے پاس اتنی مجالٹی تھی دوستوں سے زیادہ سٹے تھی ہوا کیا کہ چند سال بعد ہی دیکھتے ہی دیکھتے پیکر پنجاب سبنی منظور وٹو صاحب نے غلام دروائی کی قومت کا ختمہ کر کر پنجاب پارٹی کی مدد سے اپنے آپ کو وزیراعلا بنا لیا یہ نتیجہ ہوتا ہے بلکل سی وان سکسٹی تھری مجھے یاد ہے غالبا وان سکسٹی تھری ووٹ ٹو فورٹی سیٹس ہوتی تھی تب کل ملا کر اس کا ہاف اپ کر لیں وان ٹونٹی پلس سیٹ یہ درکار ہوتی تھی وان سکسٹی تھری ووٹ منظور وٹو لے گئے صرف اس لیے کہ کمزور ہیڈ تھا بلکل بلکل اگر ہیڈ تگڑا ہوتا نا تو کبھی وٹو صاحب کی دال اتنی آسانی سے نہ گلتی بلکل صحیح غلام ایدر بھائی تھا بہت کمزور ورکر آدمی تھا بچارہ اہل وہ تھے کم از کم اہل کے تو رکھتے تھے تھی یہ ایک الگ بات ہے لیکن اب اگر عمران کے خلاف ہوا چلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بزدار بزدار تو چار بندے نہیں کھڑے کر سکتا اچھے تسی بھی مزور وٹو صاحب نے رہے ہو ہاں جی میڈیا ایڈوائزر تھا ہاں جی اس کریئر نے تسی طول کیوں نہیں دیتا میں نے جان بوجھ کیا کریئر ایڈاپٹ نہیں کیا وہ کیوں کہ میں اس کے لیے فٹ نہیں ہوں اپنے آپ کو میں ایک سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں جنہیں تسی فٹ ہوتا انہوں آئیڈیا نہیں ہوں وہ ایک سٹیٹس مین ہے میں تو وہ بھی نہیں ہوں اے بھی تسیہ ہلکے لے رہے ہو اس گھلوں اچھا کسے ایسی آڈے میں نے کوئی باند کر دے میری یہاں لتانسا ہوں گیاں ہاں جی ایسی باند کر دیجئے خالا ہی نے پیر گاچنی ارگے ہو گئے ایسی دیوائی تا نہیں خالا جی عمر دیوائی تا ہو رہے نہیں نو بچے تو اٹھے آٹھنے ایک کوڑا اپنا پائی جان انسان کو لوگ غلطی ہوئی جاندی ہے غلطی تاڑے کوئی ایک کوئی یہاں تاڑیاں غلطی ہیں تو پوکتندہ ہے آج آہا یہ پتہ کی بات کی ہے عمران کیوں ساڑھی غلطیاں پوکت رہے ہیں اور ان کے سر کیا سے پوکتے ہیں نہیں بس یہ تو ہے کہ اسے شوق چرایا تھا ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا ساڑک ایک بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے یعنی عمران خان نے کرکٹ بورڈ تھا چیرمن برانز ہے نا وہ کبھی نہ بنتا تم اسے وزارتیں آفر کرتے رہے تم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ آفر کیا اس نے نہیں لیا کیا کیا کچھ کلیئر کرو اچھا اے ہو جا بندہ دوروں تو رہا رہا مانچہ ضرور ڈر دی ہے کہ ہی آ رہا بلکہ وہ کٹے کو پوچھ دی ہے کہ ہی آ رہا تسیجرہ ایسے اپنا عمر جویسا ما شاہ اللہ کیا قد پائے تسے اے ہو جا دروازے چاہ دروازہ دیکھ پیندہ میں نے کچھ نہیں ہوں تھا شہری یار تینو کس طرح پسند آئی نایاب یار انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈیالوجی ہماری میچ کی بھائی آپ کرتے ہیں آپ کا بزرس کیا ویسے شہری بھائی میرا گاڑیو کا شوروم ہے یار خیرا ہوں میں کو چار کلا کر پیا ہے گا گڑی ایک من چاہی دی تو ٹھوٹھی تمہیں کرتا بھی چاہیے تمہیں گڑی بھی چاہیے کیا 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 آپ نے اچیویمنٹ کیا سنوکر جیت کے آئے ہو اچھا یہ باتیں تو چلتی رہیں گے آپ سب بتائیے عید کیسے گزری میری عید تو بڑی مصروف رہی بکرے بھی کرتے رہے ہو بکرے گوشت تقسیم اور بچوں سے گپ شپ میل ملاقات کوئی خاص ایونٹ نہیں ہوا عید پہ میں تردد کتنا کیا تردد تو میں نے الحمدللہ کیا پہلے بھی کیا اب بھی کرتا ہوں میں نے تردد کے لیے نا دو تین بندے رکھے ہوئے اور وہ بندے ہیلری پہ نہیں ہوتے یہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر پیسہ خرچے نیکی میرے سے زیادہ کما جاتے ہیں ان کا کام ہے پوائنٹ کرنا بتانا کہ مستحقین کدھر ہے اور یہ سب کو کرنا چاہیے مثلا آپ کی یہ بات سن کے میں نے بھی اسے بڑا فالو کیا تھا بہت اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ضرورت سے اتنا سب ہی زیادہ دیا ہے نا شیرنگ کا مزہ ہی بہت آتا ہے تو میں انہیں جب بھی فون کرتا ہوں وائس نوڈ چھوڑتا ہوں مارے بڑے پیارے دوست ہیں گلانی صاحب تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ کوئی نیا کلائنٹ تلاش کریں میرا بھی نمبر لے لو فہم انہوں بھی وائس میسج کرتا ہے اگر آپ مستحق ہیں تو وہ آپ تک خود پہنچے گا میں کیوں اسے پرامٹ کروں ایت تو جی صناف طاف صاحب نے کہا فیملی ایونٹی ہوتا ہے ایت تو وہ سو بہت آئی گیاں بھی کسے پاس یوں گوشت آئے گنڈے گنڈے میں چیر کے بیٹی ہی سا ایت تو لیٹی آیا کہ تو گوشت ہے نون لیگ چندی تنو انج گوشت آنا سی انج لنوان لیگ اپنے چتے چتے سڑے برگر نہیں افتاب صاحب میں دروہ دے کھڑکا کھڑکا گیا انہوں کو گوشت لے کے آئے ہیں لیکن اہا میں بھی نہیں کھیتا سی انہوں نے تھیلہ پنایا اتنی شہر دا نشانہ کھڑکا دے چپا دے میں انہوں نے کہنا شہر پوکھ لگی گوشت دے مانڈی گیاں انہوں نے یہ نہیں کہا اے جی بھی پوکھ لگی شہر رجدہ کیوں نہیں بھی مانڈی گیاں میں جگیروں نے نہیں کہا بکرے ہیں چھلا رو ہو رہے کینے ریٹ چالیزار پنتالیزار میں نے بھی دیکھا میرے بھی بکرے وہ ایسے کا دعور نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی کے بیک ٹو بیک تو ہم شوز کرتے رہے تو میں نے تنویر صاحب ہیں ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کے ذمہ لگایا تھا وہ اور ایک ایڈمن والے وہ بھائی صاحب جا کے میں نے دیکھا کہ ان کے کافی بوائس میسجز تصویریں میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں دیکھ کے اپروو بھی کر سکتا تو انہوں نے حسب توفیق وہ تین چار جو خریداریاں کی وہ ہیں بکرے اچھے ہیں قد ان کا کو بہت تگڑا نہیں ہے لیکن گوشت اچھا ہے میں ایڈا مارا بکرا لے کے ہیں تئیزار دا یقین کرو وہ دے لگو مرشاک لگی وہ دا ادھر مو ہو گیا نہیں تئیزار میں تو بھائی ایسا ہی ملنا رہا لیپ ہو جا بکرا لیا دا ایڈا کمزور بکرا ایڈا کمزور وہ دے ہاتھ چی گوش اللہ شاپر بڑے آس آپ تابہ ایڈا دے ہیں نا گٹار کٹ کے بکریاں گانے سناؤں دے بڑے دن بعد کل گٹار چھیڑی ہے میں گوگالتے ہیں نہیں بھائی اور ادھر کے لیے ادھر کے لیے کریں گے انشاءاللہ جب ہم نے گانے صرف انہی سے گوانے ہوگی بطھیری باہر کی گائی کی ہم خود گایا کریں گے آپ پچھ گاؤ ایڈے ودی آتا مراسی بھائی ٹھے اپنا جوی صاحب آپ بھی بکرا خود کرتے ہیں آپ بھی سے کیا مراد ہے اور کون کرتا ہے خود بڑے لوگ سر خود آپ سلپ میٹ اندھے ہیں یار سلپ میٹ نہیں شوری پھیرنا اور بات ہے ادھر وائز خود کرنے بیٹھ جانا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ چار پانچ ہزار روپے بچانے کے لیے کتنا قیمتی ذرہ مبادلہ ضائع کرتے ہیں ذرہ مبادلہ ہو کیڑا جی میں نے بتایا تھا غالباً اسی جو میں کہ آپ کھال کو ٹک لگا دیتے ہیں وہ فالٹی ہو جاتی ہے ٹک لگے گا دی اترے گی نا سر مو نہ لاما بھائی ٹک خال کو نہیں لگتا بڑے طریقے نا لوڑا پہندہ ہے جیڑے کامدہ نہیں پتا کیوں پانگالہ اندھے ہو تم اپنی کٹنگ بھی خود کر لیا کرو میرے ہے کنے کے نیشنی میں کرتے ہو نہیں نا کرتے نہیں یار بھائی پھسا کے مار دا ہے بھائیٹ ایسا پھڑے ہے کہ میرے کو کوئی جواب ہی نہیں آیا اچھے جی آپ نے ایت کیسے گزاری آپ نے نہیں بتایا اچھے جی ہماری ایت تو پارٹی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہم نے پارٹی ورکرز کی دعوت کی تھی اپنے گھر میں اور کیا کریں جی میل میل آبی تو ہوتا ہے ایت پر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ڈیز ہیں اور آپ پوری پارٹی کی دعوتیں کر رہی ہیں دیکھے جی درکھل جی اور سارے چھے چھے فٹ کی فاصلے پر ہوتے ہیں ضروری تھوڑی یہاں پہ بھی تو ہم آئے ہیں جی آپ بھی تو بیٹھی ہیں فاصلے پر ڈاکٹر صاحب نے بکرینو کسائی نے چھوڑی بھیری انہیں ہوتی پٹی کر دی ظلم دیکھے نہیں گیا ان میں سے پتہ زبا کرن رہا ہے اچھا آپ کا کیسے رہ سلسلہ مار رہی ہو سارے نیل بائٹن کر رہا تھا منہ کر رہی ہوتی کچھ آتے ہیں سارا تانپدہ شہری آ رہی دن آئے ہیں very funny uncle very funny کیا آپ بتا رہی تھی عجید کے بارے میں ایسے ہی جیسے صاحب بابیکی ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد سب فیملی میمبر سے کٹھے ہوتے ہیں اور کشمیریوں کے گھر کھانے تو خوابے ہوتے ہیں حریصے بھی بنے ہوں گے سب کچھ پیار ہوتا ہے اس کا دیکھ بھی بنی ہوگی تانو انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ دوسری اتھیانہ اس میں لیندہ آندہ ہے اس کو ایک گشتابہ ماریں بڑا سارا مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے کشمیری ہیں انہوں نے بھیجا سری نگر سے ہیں تو ایک ویڈیو کلپ ہے بڑا ہی امپریسیو کہ وہ کس طرح گوشت کوٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں بنا رہے ہیں پوری ایک پلٹن ہے اور وہ کشمیری گانا گا رہے ہیں بڑا دل فریب اور ان کی ایک ایک چوٹ سامتے ہوئے سام پہ یعنی اس قدر میوزیکل ملوڈیس اور ریدمی بڑا دل فریب 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 اٹھ ماترے کٹائی ہو رہی ہو اچھا ماشاءاللہ جدے تسیلہم اے ہو جاں ماندہ نماز پاڑتے ہیں سلام پہ رہے ہیں نالدہ در جاندہ امرا آپ کی حیٹ ہے کیا ٹکس ٹو ٹکس ٹو ٹکس ٹو میں تو بھے ہو خود ناٹے ہیں نا سارے چھوٹے چھوٹے یہ ویسے کوئی بندیاری ہائٹ ہے ٹکس ٹو بڑی زبردست ہائٹ بندوں والی تو ہائٹ ہے پاس انہیں ویسٹ میں سب کی ہائٹ بہت ہوتی ہے سکس فائیو سکس سیون عام ہوتا ہے یہ آپ نے بات کی ویسٹ میں والے خطے کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہائٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پنجاب میں چھے فٹ جو ہے ہائٹ ہوا کرتی تھی پنجابیہ وہ کہتے ہی چھے فٹا چھے فٹے آپ کدھر سر؟ ان کو اتنی مشکل سے میں نے ڈھونڈا ہے صرف اس لیے کہ یہ لمبے تھے یہ تو سکس ون ہوگا ایسے کڑیاں لمبے بندے کے حال آپ نہیں آئے تھے دسو آج پرسنیلٹی ہوتی ہے جی تمہارے تیرا نہیں ہوتے نہیں سکس ایسے ویری گوڈ آئی لیکن اگر ایوریج دیکھیں پاکستان میں ایسے ایسے ویری گوڈ ایسے ویری گوڈ آئی ہاں تم فاسٹ بالنگ کرتے تھے ہاں جی یہ بھی کرتا ہے فاسٹ بالنگ ہجوے صاحب اور بولر بیسٹ مین دے بیسٹ مین یہ اکثر بیسٹ مین کہتے ہیں بیسٹ مین نہیں کہتے اور ماسک نہیں کہتے ماسک تو لازمی ہے بولر بانک باوی نا پیر مار چندہ ایسے ویارے دن لڑے نا ہوندہ ایسے ویری گوڑی نا توڑے ایسے ویری گوڑی نا آیا ہوندہ 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 ویورز آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ ایسے ویری گوڑی نا آیا ہوندہ موسیقی 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 موسیقی